ایک دکھیا کی سناتا ہوں یہ داستان ہے سری بالا جی کا دھام یہ کتنا مہان ہے ایک دکھیا کی سناتا ہوں یہ داستان ہے سری بالا جی کا دھام یہ کتنا مہان ہے ایک دکھیا تھی غریب ٹوٹا خاندان تھا بیماری سے پتی بھی اس کا پریشان تھا بگل میں پڑوشی بڑا بے ایمان تھا کرتا تھا تنتر بدیا بڑا سہتان تھا دیکھی کمائی ان کی تو ان سے جل گیا جب کچھ نہ بن سکا تو ان پہ جادو کر گیا کروایا تھا علاج مگر فرق نہ پایا پھر تنتر منتر میں بھی پیسہ خوب گمایا ایک سنت نے انہیں پھر راستہ بتا دیا بالا جی کے دھام جانے کا سجھاپ دے دیا پتنی نے کہا دیر نہ ہرگز لگاؤں گی لے کر کے اپنے پتی کو مہنڈی پر جاؤں گی مہیمہ سنی ہے میں نے بھی بالا جی کے دھام کی میں بھی جلاؤں گی جوتی بالا کے نام کی لے کر کے رام نام وہ گھر سے نکل پڑے پھر بالا جی کے دھام پتی پتنی چل پڑے بالا کے دھام جا کے وہ سنکٹ بگڑ گیا ایک پل میں ہی بیچاری کا پتی مر گیا پتنی پچھاڑ کھاتی تھی روتی تھی بار بار بالا جی تُو نے لوٹ لیا میرا کیوں سنسار بالا جی تُو نے لوٹ لیا کیوں میرا سنسار ہم تیرے دور آئے پتی پتنی پیار سے ہم تیرے دھام آئے پتی پتنی پیار سے پر لٹ گئی او بالا جی میں تیرے دوار پہ اب دکھاؤ لو دکھاؤ رب ہوں اپنی مہمہ لٹ گئی میں ابھاگن یہاں پہ لٹ گئی میں ابھاگن یہاں پہ اب دکھاؤ اب دکھاؤ رب ہوں اپنی مہمہ لٹ گئی میں ابھاگن یہاں پہ لٹ گئی میں ابھاگن یہاں پہ لٹ لیا لٹ لیا تُو نے کیوں بالا میرے سنسار کو کر دیا ویران تُو نے مہکتے گلجار کو کون کہے گا تجھے تُو بالا دیابان ہے دین دکھیوں پہ صدا رہتا مہربان ہے آج میں نے مہمہ تیری لیے سب جان ہے دیکھ لیا تُو کا ٹھوڑ کیسا ہنمان ہے ٹھوٹا ہے وشواس میرا آج تیرے دھام سے دنیا سے میں کیا کہوں گی جا کے تیرے دھام سے چیک کر وہ بولی پھر چھوڑیوں کو ٹوڑ کر دیکھ اپنی جان تیرے درپ سر کو ٹھوڑ کر دیکھ کے دکھی آپ کو کچھ لوگ وہاں آ گئے پنڈے اور پجاری سبھی اس کو سمجھا رہے جو بھی سمجھائے اسے پتھروں سے مارتی اور کبھی پگلی کی طرح وہ پیچھ بھاگتی ہو گئی وہ پگلی اس نے کپڑ کی ایکار تار بال اپنے نوچ کے بالا سکے دی بار بار لو دکھاؤ پربوں اپنی مہمان لٹ گئی میں اب دکھاؤ پربوں اپنی مہمان لٹ گئی میں اب بھاگن یہاں پہ لٹ گئی میں اب بھاگن یہاں پہ جو لوگ مہندی پر جاتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ بالا جی کی مہمان کتنی سچی اور کتنی مہان ہے اراد بنتے ہیں بن بن کے بگل جاتے ہیں وہ ہی مہنڈی پر جاتے ہیں جنہیں بالا بلاتے ہیں آسو بہ مر جایا پھول سا ہے بدن بھوک اور پیار سے ہردے میں ہوتی تھی جلن ہوتی بے ہوس کبھی گرتی تھی وہ بار بار ہو گئی بے جان پھر بھی مانتی نہیں تھی حال دیکھ کے اس دکھیا کا حال ایک مہن تمہاں آئے بالا جی کا جل اس کے موں میں ڈالا اور چھیٹا مار کر اس سے بولے حال کیا ہے بیٹی سنا مجھ کو یہاں بیٹھ کر کس لیے تو ہو رہی ہے اس طرح سے بے خبر رو کے کہے بابا میرا پھوٹ گیا بھاگ ہے آج میرا اس جہاں سے لٹ گیا سہاگ ہے بولے بابا بیٹی زرہ آسو اپنے تھام لے پریم سے ایک بھار سری بالا جی کا نام لے شرنوں میں ارجی لگا بالا سے تُو بھریاد کر کہنا میرا بالا جی گھر پھر تُو آواد کر چیت کے بولی بابا جھوٹا تیرا جعان ہے اس جہاں میں اس ورنہ کوئی بھگوان ہے ہاتھ میں پتھر اٹھا بابا پہ برسان لگی چیت کے وہ مگلی درد اپنا سنانے لگی لو دکھاؤ پربوں اپنی مہمان لٹ گئی میں ابھاغن یہاں پہ لٹ گئی میں ابھاغن یہاں پہ لٹ گئی میں ابھاغن یہاں پہ وہ سنت بابا کون تھے وہ دکھیاں نہیں پہچان پائی کیونکہ وہ بیچاری پتی کے گم میں اتنی چور تھی کی پگلی ہو کر کے ادھر ادھر بھاگ تھی کبھی پتھر اٹھا کے لوگوں کے سر کو پھوڑتی کبھی بے ہوش ہو کر کے گر جاتی سنکٹ نے اس کے پتی کو بے جان کیا خوشحال گھرتبہ پریشان کر دیا جو بھی اس کے پاس آتا پیچھے اس کے دوڑ تھی ہاتھ میں پتھر اٹھا کے سر کسی کا پھوڑتی چھیک کے بولی تُو سچا بالا بلوان ہے گر پتی کو جندہ تجھے رام جی کی آن ہے کیا ملا نردائی تجھے سوہاگ میرا لوٹ کر چک نہ چور ہو گیا دل میرا تو ٹھوٹ کر ہے اگر سچا تو تُو کیوں سامنے آتا نہیں کیسی ہے مہی مہا تیری کیوں ہم کو دکھاتا نہیں بانا کی چو کھٹ پہ سر کو بھوڑتی تھی بار بار پھوٹ گیا مہا تھا اس کا خون کی بہتی ہے دھار آج تیرے دھوار سے پتی بولے کے جاؤں گی اگر نہ سنی تو تیرے دھام پہ مر جاؤں گی ہو گئی بے ہو سے اپنے ہو سے پھر وہ کھو گئی تھوڑی تیر میں اکھٹی بھیڑ وہاں ہو گئی کہتے کچھ لوگ یہ پگلی بیچاری مر گئی لگتا ہے دنیا سے یہ کنارہ کر گئی بالا کے مندر سے پھر آواج آئی کان میں بھاگیوان آنکھ کھول کھوئی کس کے دھیان میں پرہم سے تو بالا جی کی جے جے کار بول دے او دیوانی پگلی اپنی آنکھیں اب تو کھول دے کھولی آنکھ چمت کار دیکھا پڑی سوچ میں پایا اس نے خود کو اپنے پتی کی ہی گود میں بولی پتی سے پیا یہ کیسا چمت کار ہے مسکرہ کے بھولا یہ بالا جی کا دربار ہے سوکے ہوئے بھاگ کو یہ پل میں ہی کھیلاتے ہیں برسوں کے بچھڑے ہوئوں کو آپ ہی ملاتے ہیں ہمیں مار دیا تھا اس سنکٹ سیطان نے دیا ہمیں جیوت ایک سنتجی مہان نے پتی بولا بھاگوان میں تو سو رہا تھا موت کی نیند میں ایک لمبے چوڑے مہنت نے مجھے جگایا بولے اب تیری پتنی وہاں بیٹھیں تیرا انتجار کر رہی ہے اس مہنت کے سر سے کھون کی دھار بہ رہی تھی میں نے پوچھا مہاراج یہ کھون آپ کے سر سے کیوں بہ رہا ہے تب مہنت کہنے لگے میں نے اس سنت سے پھر پوچھا ہے بار بار کیوں تمہارے سر سے بابا بہے کھون کی ادھار کیسے بابا چھوٹ لگی یہ ہمیں بتلائیے میں بالک آپ کا مجھ سے نہ کچھ چھپائیے ایک پاگل بھیٹی نے گھسے میں آج ہار کے کر دیا گھایل اسی نے سر پہ پتھر مار کے میں دکھی نہیں ہوں اس کے دیئے اپوہار سے وہ ابھی نادان ہے اس مطلبی سنسار سے ہے بڑی جدی وہ پکلی تھوڑی سی نادان ہے کیا کہوں میں اس سے وہ تو میری ہی سنسان ہے سن کے وہ تو چھوک گئی پتی کے بیان کو میں ہی مار بیٹی اس بابا دیاوان کو بوڑی پتنی پتی سے نادیر اب لگائیے بالا جی کی سوامنی پھورن بنوائیے بالا جی سے جھما مانگنے کو ہم تو جائیں گے سوامنی کا یہ بھوگ بابا کو چڑھائیں گے پتی پتنی دونوں ہی مندر کی اور جب بڑھے ہاتھ میں سوٹا لیے حنومان جی سمکھ کھڑے دیکھ کر حنومان جی کو اچھ رج میں پڑ گئے جوڑ کر کے ہاتھ ان کے چرن میں ہی گر گئے ہشت کشت بدن اور بجا بلوان تھی رام نام کی دو سالہ پہنے تھے حنومان جی دیو دے روپ ماتے پیتے لکھ سوٹا ہاتھ میں آئے پربو درش دینے رام جی کے ساتھ میں چرن چھونے کھے لیے وہ دونوں جب آگے بڑھے ہوئے لکت پربو تو وہ دونوں ہی پچتا رہے روکے وہ کہنے لگے بالا جی چھما کیجئے ہو سکے تو درش ہمیں پھر دوبارہ دیجئے دھنیا ہے مایا تمہاری پربو دیعوان ہو ہم نہیں پہچان پائیں اپنے ہی بھگوان کو لائے شوامنی سویکار پربو کیجئے اپنے سری چرنوں میں تھوڑی سی جگھا دیجئے بالا جی مہیمہ تمہاری بڑی ہی اپار ہے پوجتا ہے تم کو تبھی سارا سنسار ہے پتی پتنی بالا جی کی بھگتی میں ہوئے مگن بیرا کی گانے لگے بالا جی کے پیارے بھجن پھر دکھاؤ پھر دکھاؤ پربو اپنے مہیمہ بن گئی پھر سہاگن یہاں پہ بن گئی میں سہاگن یہاں پہ